السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهِ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وقال النبی صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنَّ أُمُورَكُمُ الْجَهِلِيَّ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ كَدَمَيَّهَاتِينَ وقال النبی صلى الله عليه وسلم مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَاءَ وقال النبی صلى الله عليه وسلم تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِلَّتٍ بَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِكَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات تقدیسات تمجیدات و تحلیلات اللہ خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لیے ہے درود و سلام نبی دو جہاں سرورے کون و مکان احمد مجتبا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے مختصر اجمعات خواتین و حضرات آج کی اس گفتگو کا عنوان آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور ہمارے رسم و رواج اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے جب سے یہ کائنات کا نظام اور سلسلہ بنایا اس کے اندر انسانوں کو آباد فرمایا اسی وقت سے اللہ تعالی نے ان کی رشد و ہدایت اور فوض و فلاح کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری و ساری فرمایا جو بالآخر ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اختتام پذیر ہوا اللہ تعالی نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو ظہری اور باطنی خوبیوں سے مالہ مال فرمایا تھا اللہ تعالی نے آپ کو صورت میں اکمل سیرت میں اجمل اخلاق میں عالی کردار میں افضل بنایا تھا اور آپ کو اللہ تعالی نے ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے آپ کے دور میں اور آپ کے بعد کسی کو نہ عطا ہوئیں اور نہ عطا ہو سکتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد تئیس سالہ دور نبوت میں پورے دین اور اسلام کو اپنے کول فیل عمر تقریر کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا اپنا اخلاق کردار بھی پیش کیا اپنے رہنے سہنے کا طریقہ بھی پیش کیا اپنی خوشی غمی منانے کا انداز بھی بتایا کاروبار کے سارے طریقے سمجھائے اور بالآخر اللہ تعالی نے عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا ایک عظیم الشان پیغام نازل کیا فرمایا وہ جو پیغام حراقی غار سے شروع ہوا تھا اور سفر کرتا تئیس سال کے سفر کے بعد آدھ میدانِ عرفات میں جس کا آغاز اکیلِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا آج ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ و صحابیات کے مجمع میں اللہ نے اپنے اس پیغام کو کامل اور مکمل کیا اور اعلان کر دیا اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور میں اللہ نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا اس کا اگلا دن ہوا یوم النہر کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک اعلان کیا تھا لوگو سنو خطبہ حجت الودا میں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا لوگو سنو آج کے بعد ساری دنیا کے رسم و رواد طور طریقے سوسائٹی کے انداز برادری کے طریقے محلے داروں کی باتیں رشتے داروں کی باتیں اور ساری انسانیت کے اپنے رسم و رواد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دیئے گئے ہیں آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی طریقہ ہوگا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا سارے رسم و رواد ختم اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لوگو تمہارے لئے میرے پیغمبر کی زندگی اُسْوَةِ حَسَنَا ہے کس کے لئے ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ جو دل میں ایک اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے قیامت کے آنے کا یقین رکھتا ہے وَذَكَارَ اللَّهَ کَثِيرًا اور زبان سے اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہے اس کے لئے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے جب دین سمجھایا بتایا تو صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا اور عملی صورت میں اس کو آگے پیش کیا اگر ہم طریق کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے دین قبول کیا اور اس معاشرے میں رہے تو وہ کیسے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے ان کی حالت اور تھی اسلام کے بعد حالت بدلی اسلام کے بعد ان کے سوچ و فکر بدلی اسلام کے بعد ان کے رسم و رواج بدلے اسلام کے بعد ان کی فکریں بدلیں اسلام کے بعد ان کے انداز بدلے اور ساری زندگی بدل کے رکھ دی کیونکہ اسلام کا رنگ ان کے اوپر چڑھ جگا تھا اور حقیقی مسلمانی بھی یہ ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق نظر آئے مومن اور کافر میں فرق نظر آئے مومن اور منافق میں فرق نظر آئے اسی کا نام اسلام ہے سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اللہ کا رنگ اور دنیا میں اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو لگا لو ڈوبالو اس کے اندر چلے جاؤ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں تو اسلام یہ ہے جو ہمارے اوپر اپنا اثر چھوڑے اپنا رنگ دکھائے اس لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمانو ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا پیغمبر علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا قرآن کو اپنی کتاب مان لیا اللہ کو اپنا حاجت روا اور اپنا مددگار مان لیا جب اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق دین کے ساتھ تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پورے داخل ہو جاؤ یہ کیا دگڑ مگر دگڑ مگر مسلمان بھی رہ جائے رسم و رواد بھی رہ جائے اسلام بھی بچ جائے معاشرہ بھی بچ جائے اسلام بھی رہ جائے سوسائٹی بھی رہ جائے نہیں ادخلو فی السلمی کافہ پورے داخل ہو جاؤ پھر کوئی رسم و رواد کوئی طور طریقہ کوئی خوشی غمی اپنی مردی سے نہ کرو اور ہم دیکھتے ہیں قربان جائیں صحابہ اکرام کی صیرت پر پہلی پہلی ملاقات ساری زندگی بدل گئی سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا اس عظیم شخصیت کو اس عظیم صحابی کو مکہ کے اندر آئے مدینہ کی طرف آئے پہلے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے ساتھی تھے یمن کے رہنے والے تھے وہاں کے سرداروں میں شامل تھے بادشاہان یمن کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا اس کے کہنے پر کئی مسلمانوں کو شعید کیا لیکن ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے پکڑا پکڑ کے لاکے مزد میں بان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پتہ ہے یہ ہے کیوں جانتے ہو یہ کون ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں گئی کھانا لایا پیش کیا سمامہ کیا حال ہے کہنے گا ٹھیک ہے جیسا ہے بس ہے آپ نے کچھ نہیں کہا دوسرا دن تیسرا دن آگے سے جواب کیا دیتا ہے میں تیری باتوں کو کیا سمجھوں بڑا میٹھا بنتا ہے اگر قتل کرے گا تو میرے بدلہ لینے والے زندہ ہیں اور اگر احسان کر دے گا احسان کا بدلت چکانا جانتا ہوں اور یاد رکھنا بادشاہوں کی نسل سے ہوں ایسے ہی عام آدمی نہیں ہوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اپنے غصے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی طرف چہرہ نہیں اٹھاتا دیکھتا نہیں ہے ایک دن دو دن تین دن کہا اطلقو سمامہ صحابہ چھوڑ دو اس کو جانے دو پیغمبر علیہ السلام کلمہ پڑھا دیئے آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہوئے کائنات کے رب کی قسم وہاں کلمات کیا تھے آقا اللہ کی قسم آپ کے پاس آنے سے پہلے دنیا کا سب سے برا شہر آپ کا شہر دنیا کا سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ نعوذ باللہ من ذالک لگتا تھا لیکن جب اسلام قبول کیا ہے روح زمین پر اگر سب سے پیارا گھر لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے سب سے بہترین چہرہ لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے بدل گئے بدل گئے مکہ کے اندر کین لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے علاقے سے نکلا تھا عمرہ کرنے کے لئے تو کیا عمرہ کر رہا ہوں فرمایا سمامہ جاؤ ابھی مسلمان عمرے کے لئے نہیں گئے ہوئے تھے اس سے پہلے کی بات جاؤ گئے تواف کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کا انداز بدلہ ہے صبح تھا بے دین ہو گیا ہے لگتا ہے تیرے اوپر جادو چل گئے فرمایا نہیں بے دین نہیں میں تو دینداری اب بناوں میں نے تو دین ہی اب قبول کی جب انہوں نے باتیں کی تو کیا کہا فرمایا اللہ کی قسم یمن کے طرف سے یمن کے اندر سے تمہارے پاس اناج آتا تھا غلہ آتا تھا تمہارے لئے کھانا آتا تھا ہماری تجارت ہوتی تھی آن کے بعد جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے یمن کے غلے کا ایک دانہ بھی مکہ کی طرف نہیں آسکتا ہے بدل گئے پھر وہ آئے وہ ہی مکہ والے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تو بڑے رحم ہیں آپ تو بڑے کریم ہیں آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں آپ سو ماما کو کہہ دو وہ دے دے سو ماما کو آپ نے ریکویسٹ کی انہوں نے دے دیا بدل گئے ہندہ کون نہیں جانتا ہندہ کو بدر کے میدان میں باپ بھی بھائی بھی شہید قتل ہوا اس کا ولید اطبا شہبہ یہ اطبا کی بیٹی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان پہلے کیا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروانے والی کون تھی یہی تھی ان کے پیٹ کو چاک کر کے کلیجے کو چکچہ دبانے چبانے والی کون تھی یہی تھی اور کہا کرتی تھی اللہ کی قسم روح زمین پر نعوذ باللہ سب سے برا چہرہ لگتا ہے تو محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیکن جب اسلام قبول کیا مسلمان ہوئیں جب اسلام کے اندر آئیں پھر کیا کہتی ہیں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئیں فرمانے لگی ہے محمد کریم صلی اللہ اللہ کی قسم ہے روح زمین پر اگر سب سے دیادہ کسی چہرے سے پیار ہے بدل گئے وہ ایک آنے والا آیا تھا صحیح بخاری کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حج کے موقع پر احرام باندھا ہوا ہے اے پیغمبر علی السلام آپ کے آنے والے صحابہ نے مجھے بتایا میں نے اسلام قبول کیا پہلی ملاقاتیں سوال کرنا چاہتا ہوں کر کیا جواب کہیں نگا اب اس کے علاوہ سوال کے کیے نمازیں کتنی فرضیں روزیں کتنے فرضیں زکاة کیسی ہے حج کے آئے یہ باتیں کی آپ نے باتیں بتائیں اس نے آگے سے جواب کہہ دیا والذی نفسی بھیدی لا زیدو علا حادہ ولا انکس قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جانے جو آپ نے بتایا میں نے پوچھا آپ نے بتایا اب اللہ کی قسم میں اس کے اوپر پورا عمل کروں گا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا میرا آپ سے وعدہ اٹھ کے چلا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا من سر رہو این ینظر الہ رجل من اہل الجنہ فلینظر الہذا ارے دنیا کے اندر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا دیدار کر لو کیوں وہ یقین کے ساتھ آئے اور اس نے کہا میں اپنے آپ کو بدلوں گا اپنی اپنی ساری باتیں چھوڑ کر آپ کی باتوں پر عمل کروں گا ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آئے ابو رہرہ کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اللہ میری امی کو ہدایت دے دے مسلمان نہیں ہوتی کافرہ ہیں اور جب میں گھر میں جاتا ہوں ماں کی محبت اپنی جگہ آپ کی محبت اپنی جگہ جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری والدہ نعوذ باللہ آپ کو گھاریاں دیتی ہے مجھ سے بردست نہیں ہو پاتا کروں تو کیا کروں جاؤں تو کدھر جاؤں میں کیا کروں آقا آپ اللہ سے دعا کر دے اللہ میری امی کو ہدایت دے دے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کی دھوڑ کے گھر میں گئے والدہ غسل کر رکلمہ پڑا مسلمان ہو گئی اور اللہ کی قسم جب مسلمان ہوئی جو پہلے گاڑیاں دیتی تھی پھر وہی عورت دی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے دیادہ پیار کرتی تھی ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو رہرہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ رضی اللہ عنہ ان کی بیوی رضی اللہ عنہ رات کے اندر تین حصے مقرر کیے ہیں ایک حصے میں امی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں ایک حصے میں بیوی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں ایک حصے میں ابو رہرہ رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہوتے ہیں ساری رات اسی گھر کے اندر اللہ کے سامنے قیام تلاوت ہوتا ہے جب اسلام آیا تو زندگی بدلی آج ہماری کیفیت کیا ہے چھ پشتی مسلمان سات پشتی مسلمان مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے سارا کچھ جاننے کے باوجود کاری صاحب بس کیا کریں کاری صاحب بس کیا کریں معاشرہ بھی تو دیکھنا ہے نا رسم و رواد بھی تو ہے نا لڑکی والے نہیں مان رہے لڑکے والے نہیں مان رہے رشتہ دار نہیں مان رہے دوست یار نہیں مان رہے ملے والے نہیں مان رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا لوگو سن لو ترکتکم علا ملت بیضا میں تم ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں روزے روزن کی طرح آیا ہے لیلوہا کا نہاریہا اس کی تو راتیں بھی اتنی اجالے والی ہیں جیسے دن ہوا کرتے ہیں لا یزیغ عنہ اللہ حالک جس نے میرے اس دین سے مو موڑا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے تباہ و برباد ہو جائے آج مسلمان صرف ایک رسم کا جائزہ لیں شادی کے موقع پر ہمارے ہاں کتنی رسم و رواج کیا کیا نہیں ہوتا شادی کے موقع شادی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا اسی شادی کی وجہ سے انسان کو اپنے رشتوں کی پہچان ہے والدہ کی پہچان شادی کی وجہ سے بیٹی کی پہچان شادی کی وجہ سے بہن کی پہچان شادی کی وجہ سے اگر یہ شادی نہ ہو اور یہ رشتے نہ بنیں تو پھر جانوروں کی طرح نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ نہ بیٹی کا پتہ نہ کسی اور کا پتہ یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے ہمیں شادی جیسی نعمت سے نوازا ہے اور یہ دین کا ایک بہت بڑا رکن تھا نصف ایمان اس کو کہا گیا ہے نصف ایمان نصف ایمان ہے دین نصف ایمان آدھائی لیکن شیطان کا دعو لگ گیا شیطان نے اپنا دعو چلا لیا اس نصف ایمان میں ایمان کا بلکل بیڑا غرق کر دی سب سے پہلے شادی کے لیے رشتے کی تلاش قاری صاحب کے پاس آئیں گے مولی صاحب کے پاس آئیں گے دیندار آدمی کے پاس آئیں گے اور آکر کہیں گے اپنے جیسا کوئی رشتہ تلاش کر دو بیٹی جوان ہو چکی ہے یا بیٹا جوان ہو چکا ہے کوئی اچھے لوگوں کی تلاش اچھے لوگ اب ہماری نظر میں کیا ہیں کاروبار اپنا ہو گاڑی اپنی ہو گھر اپنا ہو پیسہ اس کے پاس موجود ہو چاہے دین کی ایک بات بھی موجود نہ ہو بس وہ اچھی کیا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے آپ اپنی مسجد کے نمازی پہلی سب کے نمازی کا رشتہ بتا کر تو دیکھیں کہے گا کاری صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں کیا اس کا گھر اپنا ہے کاری صاحب کیا اس کے پاس پیسہ ہے کاری صاحب کیا اس کے پاس گھاڑی ہے کاری صاحب کیا ان کا مکان اپنا ہے کاری صاحب وہ کیا کرتا ہے یہ تو سوال کرے گا کبھی نہیں پوچھے گا کاری صاحب اس کے گھر کے اندر پرتے کا محول ہے یا نہیں ہے کاری صاحب اس کے گھر کے اندر دین کا محول ہے یا نہیں ہے پانچ وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے اس کی کمائی حلال کیا یہ حرام کی نہیں بس 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 اور اگر وہ دیندار کا بتا دے کہتے ہیں نہیں سوری ہمارا ان سے گزارا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم چور شرابی ٹاکو زانی اللہ ان سے محفوظ رکھے لیکن میں حقیقت بات کہتا ہوں ایک طرف چور ایک طرف زانی ایک طرف ڈاکو ایک طرف شرابی اور ایک طرف بے نماز اللہ کی قسم بے نماز ان سے بھی جیادہ برا ہے اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں بچوں کے رشتے کے لیے کیا دیکھتے ہیں ہاں کہتے ہیں چور نہیں شرابی نہیں ڈاکو نہیں ظالم نہیں لٹیرے نہیں ہاں دیکھنا چاہیے لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑا گناہ بے نماز ہونے یہ بھی کہا کرو بے نماز نہیں بے نماز نہیں اس سے اگلا مرحالہ قریصہ بات تو ٹھیک ہے بچہ بھی ٹھیک ہے اخلاق بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کی برادری کیا ہے برادری ہے تو ٹھیک نہیں تو معذرت ہم برادری سے باہر نہیں کرتے یہ کتنی بڑی کتنی بڑی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے تھا قبیقاری صاحب تلاوت کر رضیہ ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِمْ وَأُنْسَا اے انسان تو ذرا سوچ تری ابتداد کہاں سے ہوئی ایک آدم علیہ السلام ایک امہ حوہ دو تھے ان کی برادری کیا تھی ان کا نصب نامہ کیا تھا عرائیت تھے شیخ تھے کیا برادری تھی بتاؤ کچھ نہیں ایک ماں اور ایک باپ تھا سب اسی ماں باپ کی اولاد ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قبیلے یہ نسلے یہ برادری یہ اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہتا ہے نہیں تاکہ رشتہ ہو سکے ذرا غور کرو اس اسلامی معاشرے کی طرف جو اسلامی معاشرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پرما ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ رنگ کا آدمی صحیح مسند احمد کی روایت جلہ بیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام جلہ بیب شادی کیوں نہیں کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی مجھے گون دے گا فرمایا اچھا ہے ایک گھر میں پیغام بیجا کہ جاؤ ان کے گھر میں کہو انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بیجا ہے دروازہ کٹ کٹ آیا بھائی رائے بات بھی پریشان ہوئے کہ میں اس کے ساتھ نہ پیسہ نہ گھر نہ مکان نہ چہرہ نہ کچھ اس کے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی سوچ میں پڑ گئے بیوی کو بلایا بات کی بیٹی نے سنی اور کہنے لگی اماں جو رشتہ میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ نہیں ہو سکتا آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے مجھے وہی پسند ہے کوئی برادری نہیں اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں مہباپ نے رشتہ کیا مدینہ کیا جو سب سے کنگل سمجھا جانے والا جلی بیب رضی اللہ تعالی اللہ نے اتنے مال سے نوازا اتنے مال سے نوازا اتنی برکتوں سے نوازا شادی کے بعد نوازا کہ پورے مدینہ کے اندر ان کے صدقے اور خیرات کے تذکر ہوئے احد کا میدان سجا پیغمبر علیہ السلام گھے صحابہ نکلے میدان میں لڑائی ہوئی پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ کو فتح ہوئی بعد میں ستر صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ زخمی ہوئے اپنے پیاروں کے پاس گئے نبی علیہ السلام تلاش کرتے کرتے کہتے ہیں مالی لا آرہ جلی بیبہ مجھے کیا ہوا مجھے جلی بیب نظر نہیں آرہا نہ زندوں میں نہ شہیدوں میں مجھے نہیں نظر آرہا جرہا تم اطلبو جلی بیبن جلی بیب کو تو تلاش کرو وہ میرا پیارا کہاں گیا پیغمبر علیہ السلام نے تلاش کروایا صحابی نکلے میدان کا چکر لگایا آٹھ یا ساتھ کافر ایک کے ارد گرد گرے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں شہید ہوئے پڑے ہیں ان کے جسم کے اوپر بڑے زخم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کو جا کر اپنی گود میں بٹھایا ان کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا اس کے ساتھ اوپر سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں اللہم جلی بیب منی وانا منہو اے اللہ تو گوا رہنا میں جلی بیب کا ہوں جلی بیب میرا ہے اے اللہ میں جلی بیب کا ہوں جلی بیب میرا ہے یہ کیا برادری کیا برادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو آئی ہے پیغمبر علیہ السلام آپ کو پتا ہے آپ کی پھپھو ذات بہن میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہے کوئی رشتہ دیکھئے گا فرمایا ٹھیک ہے زہد ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے مکہ میں آئے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خریدا آپ کو توفے میں دیا آپ کے غلام بنے مو بولا بیٹا بنایا آپ کی خدمت میں لگے رہے رنگ سیاہ ہے خاندان کا پتہ ہی نہیں مالو دولت نام کی چیز کوئی نہیں فرمایا زینب تیرا میں نکاح اپنے زہد کی ساتھ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ہچکچہ ہٹ کا شکار ہوئی میں ہاشمی میں قریشی خسن و جمال کی مثال آپ اور خاندان حسب نصب مالو دولت سب کچھ اور ادھر زید غریب فقیر کنگال معاشرہ کچھ بھی نہیں اللہ تعالی نے پورا آسمان سے قرآن نظر کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کسی مومن کے لیے لائک ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں آگے سوچیں آگے اپنی اقل لڑائیں اپنی بات کریں آگے اپنے آپ کو پیس کریں نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ سے نے کہہ دیا فوراً مان لو انہوں نے نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں لکھ کر کیسی عظیم شان کوئی برادری کا چکر ہی نہیں بہرحال مختصر برادری کے بعد آگے ہی جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب استخارہ کروانا چاہیے اسلام کہتا ہے استخارہ کرو لیکن استخارہ کا مطلب کیا ہے خود آدمی کریں خود بیٹی کریں اس کی والدہ کریں اس کے والد کریں طریقہ کیا ہے دو رکعت نفل ادا کریں اس کے تشہد کے آخر میں اگر دعا دبانی یاد ہو یا تشہد کے بعد نماغ پڑھنے کے بعد ہاتھوں میں وہ دعا لے لیں اس کو پڑھیں اس کے اندر حاضل عمر کے لفظ دو مرتبہ آئیں گے اپنی حاضر کا ذکر کریں اور اپنے اللہ پر توقع کریں استخارہ کا معنی یہ ہے اللہ سے خیر مانگنا اللہ سے مشورہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے بلائی مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھاگ کرنا یہ بڑا عظیم کام تھا جو مسلمانوں کو بہت سمجھایا گیا بہت یاد کروایا گیا ہر معاملے میں کاروبار میں رشتداری میں کوئی معاملہ شروع کرنا ہو استخارہ کرو لیکن شیطان دعو لگا گیا اسلام تو یہ کہتا تھا لیکن آج کیا ہے ایک استخارہ ہر مسئیبت سے چھٹکا رہا ایفلیکسیں لگی ہوئی ہیں ٹی وی پر آن لائن استخارہ کیا ہے ایک آدمی پوچھتا ہے میرا یہ نام ہے اس کا یہ نام ہے شادی ہوگی فوراں سوچ کے بتا دیتا ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا فلاں فلاں یہ استخارہ نہیں ہے اللہ کی قسم یہ استخارہ نہیں ہے یہ جادوے یہ کہانت ہے یہ دین کی خرابی ہے آن لائن استخارے نام پوچھ کے استخارے دوسرے کے نام کے استخارے اور آن لائن ایک منٹ میں آنکھیں بند کر کے سب کچھ بتا دینا یہ استخارہ نہیں یہ کہانت اور جادوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منع تاکہینا یاد رکھو جو کسی عامل قادری بابے کے پاس گیا کسی نجومی کے پاس گیا اس سے بات پوچھی اس نے جواب دیا اس نے ہاں میں ہاں ملائی اس کی بات کو مان لیا تو اللہ کی قسم اٹھنے سے پہلے پہلے بندہ کافر ہو چکا ہوگا کافر ہو چکا ہوگا اور آج کیا ہے فوراں آرام سے آ کر کہہ دیتا ہے سوری ہم نہیں کر سکتے کیوں بڑا ٹرینڈ ہے نام پوچھتے ہیں بیٹی کا نام لیتے ہیں بیٹے کا اور چرے جاتے ہیں ستاروں کے ملاب کی ماہر کے پاس ستاروں کے پاس آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا آپ کے نام کا ستارہ کیا ہے اس کے نام کا ستارہ کیا ہے اور جب وہ ستاروں کی ملاب کرواتے ہیں واپس آجاتے ہیں کہتے ہیں سوری ہم نہیں کر سکتے ہیں ارے کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیا تمہیں کوئی شکایت ملنے نہیں کچھ نیباس ہم نہیں کر سکتے ہیں ارے کیا ہوا اخلاق میں کردار میں انداز میں کیا اس کی عزت میں کوئی کمی آگئی کیا معاملہ ہوا کہتا ہیں نہیں کچھ نہیں ارے بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں بس ستارے گردش میں ستارے ملنے رہے ہیں بس ستارے نہیں ملنے رہے ہیں انہا لیلہ ہی و انہا لیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہدیبیہ کا مقام پیغمبر علیہ السلام سوئے صبح ہوئی بارش ہوئی تھی فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے رات کے وقت کچھ بندے مسلمان ہو گئے کچھ بندے کافر ہو گئے آقا کیسے مسلمان رات و رات مومن اور کافر فرمایا ہاں بعض نے کہا تھا دیکھا نا وہ ستارہ نکلایا وہ ستارہ نکلا تو بارش ہوئی جس نے یہ کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ ستارے پر ایمان لا چکا اللہ کا انکار کر چکا اور جس نے کہا نہیں ستارہ نکلے نہ نکلے ستارہ نظر آئے نہ آئے ستارہ چمکے نہ چمکے میرا رب جب چاہے بارش ڈالے جب چاہے نہ ڈالے جس نے یہ کہا کہ بارش میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوئی ہے وہ بندہ مومن ہے جس نے کہا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہے اور آج دیکھو مسلمان کا دین کہاں تک بکھ چکا دین جو آدھا دین تھا نکاح آدھا دین تھا آدھا ایمان تھا اس کے اندر کس طرح کفر آ چکا اس سے سوڑا سا اگلا مرحلہ آتا ہے چلیں سارے مرحلے ہوئے اب منگنی کا موقع آ گیا منگنی کا پیغام میں نکاح بیجنا تو سنت ہے شریعت میں ثابت ہے قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے لیکن یہاں بھی ایک عجیب مسئلہ ہے جو شریعت نے بتایا آج مسلمان اس سے کوسو دور ہے اور جو شریعت نے نہیں بتایا آج اس کے اندر پورے کا پورا داخل ہے شریعت نے کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے صحابی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاہ انساری کے گھر میں نکاح کا پروگرام ہے فرمایا کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے لا یا رسول اللہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا فرمایا دیکھ لو ایک نظر دیکھ لو باپ کی خرابی سے پہلے دیکھ لو دیکھنا تیرے لیے جائز ہاں یاریاں چھپکے سے نہیں والدہ ہو والد ہوں بائی ہوں گھر والوں کے درمیان میں بیٹی کو جس نے نکاح کرنے دیکھ سکتا ہے سریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کے محول میں رہ کر عزت کا خیال رکھ کے بیٹی اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ باگ کے اندر معاملات کی خرابی سے پہلے دیکھنا بہتر ہے سریعت نے یہ کہا کہتا ہے نہیں مجھے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے ایسا نہیں کر سکتا میں نہیں اپنی بیٹی کو دکھا سکتا یہ سریعت کا یہ مسئلہ ختم اور منگنی کا موقع آیا عجیب و غریب معاملات اسی ایک جھولے کے اندر اسی لڑکی کو بٹھایا اسی لڑکے کو بٹھایا اور پوری عوام کے سامنے چہروں کو ننگا کر کے جسم کو ننگا کر کے اکٹھا بٹھا کے اور آپ نے اپنی غیرت کے سارے پردے اتار کے سب قسم نے رکھ دیا ہے یہ اسلام یہ دین ہے یہ مسلمان ہے سریعت نے جو کہا وہ نہیں اور جو نہیں کہا وہ سب کچھ اور پھر اس کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں نہیں ہوتی یہ ساری رسم و رواج ہے یہ کیا ہے تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھا شادی کا موقع آیا تو شادی کی طریق تیہ کرنے لگے تو اب پریشان ہوئے کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن محرم ہیں نہ 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 بس 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 محرم میں شادی نہیں ہو چلو اگلے مہینے میں کر لیتے ہیں سفر میں نہیں 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 سفر کے مہینے ارے کیوں محرم میں تو اس وجہ سے نہیں ہوگی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت ہوئی ہے ہمیں ان کا غم ہے تو سفر میں اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وان نہ ہوتست ہے ذرا مسلمان کا عقیدہ چیک کیجئے آپ دیکھتے ہیں یہ شادی حال یہی اس سے پہلے ذو الحجہ میں دن رات شام چار چار پروگرام اور دو مہینوں کے بعد بھی لگاتار پروگرام فور ان میں خالی کیوں صرف ایک شہادت کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ یہ آج مسلمان کا عقیدہ بن جکا نہ 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 محرم کے اندر شادی کیا صرف ایک شہادت ہے نہیں اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں بڑا ظلم ہوا بڑا ستم ہوا اللہ تباہ و پرباد کر دے ان کو اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا لیکن کیا ایک شہادت کی وجہ سے یہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے احد کے میدان میں گئے اچانک نگاہ پڑی ایک ایسی میت بھی ہے ایک ایسا شہید بھی ہے ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے آنکھیں نکالی ہوئیں ہونٹ کٹے ہوئے جسم کے ٹکرے ٹکرے کی ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میرا دلیت چاہتا تھا اگر مجھے اپنی پھپو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو کہ اپنے بھائی کی میت کے اوپر بڑا غم کرے گی میرا دلیت چاہتا تھا میں اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی میت کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دوں پرندے آئیں نوت کر لے جائیں درندے آئیں کھا کر چلے جائیں قیامت کا روز ہو میرا لب پرندوں سے کہے میرا لب درندوں سے کہے نکالو میرے حمزہ کو اور فرمایا سید الشہدائی حمزت بن عبد المطلب لوگو سن لو کائنات کے رب کی قسم قیامت تک کے سارے شہیدوں کا سردار میرا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہنہ یاد کر لو دن یاد کر لو تاریخ یاد کر لو اس پورے مہنے میں تم نے نکاح نہیں کرنا نہیں کر ستر صحابہ ستر جن کو قرآن پڑھایا تھا دین پڑھایا تھا اسلام کی تعلیم دی تھی آنے والے آئے ہمارے محلے میں اسلام کی بڑی ضرورت ہے دعوت کی بڑی ضرورت ہے بھیجے پیغمبر علیہ السلام نے ستر صحابہ دین کے کاریوں کو بھیجا رستے میں شہید کیا نبی علیہ السلام پریشان ہوئے بچہ یتیم ہوئے بیویاں بیوہ ہو گئی گھر اجڑ گئے ستر گھر ایک دم سے اجڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے فجر بھی زہر بھی اثر بھی مغرب بھی اشعہ بھی ایک مہینہ تک پانچ نمازوں میں ہاتھ اٹھا لیتے اللہ ان کو تباہ کر دے اللہ ان کو برباد کر دے اللہ ان ظالموں کو نسطہ نبوت کر دے میری بڑی محنت کی کمائی ستر صحابہ قرآن کے حافظ سب کو شہید کر دیا ایک مہینہ تک دنیا کرلو ساری زندگی تمہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی نہیں کہا یہ کیسی ہے ایک شہادت کے اوپر اتنا کچھ نہیں یہ مسلمانی نہیں جس طرح عام مہینے اس طرح مہرم کا مہینہ شہید کے اوپر اتنا غم یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہی نہیں ہے اور اس سے پڑھ کر ایک اور ظلم مہرم کے مہینے سے پہلے شادی ہو جائے تو پہلے ہی مہرم بیٹی کو اپنے گھر میں لے آؤ دس دن تک بیٹی کو اپنے گھر میں رکھو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ختم کر دو کیوں مہرم آگئے پہلا مہرم ہے جس کو اللہ نے حلال کیا نکاح کے ذریعے سے حلال ہوئی کوئی غلط کام بھی نہیں ہے اس کو پہلے مہرم میں واپس لانا یہ بھی ہمارے رسم و رواد میں شامل شریعت اس کی کتانی جادت نہیں دیتی سفر کا مہینہ آگیا نہیں 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 چھات پہ نہیں چڑھنا شادی نہیں کرنی کاروبار نہیں کرنا سفر نہیں کرنا کیوں یہ منحوس ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثِ کچھ سی ہے یُعْدِينِ يَبْلُ آدَم بڑا غم ہے کہ یہ آدم کا بیٹا اللہ کو تکلیف دیتا ہے فرمایا کیسے فرمایا یسوب الدہر یہ زمانے کو دنوں کو حالات کو گالی دیتا ہے وَآنَدْ دَهَر بِيَدِيَ الْأَمْر اُقَلِّبُ الْلَيْنَ وَالْنَّهَر یہ کہتے ہیں منگل کا دن منہوس ہے سفر کا مہینہ منہوس ہے ایسے ہے ویسے ہے اس کو کیا پتا یہ دن رات کا نظام کون چلاتا ہے ایک اللہ چلاتا ہے صبح سام کو کون لے کے آتا ہے ایک اللہ لے کے آتا ہے ذلحجہ کے بعد محرم کا مہینہ کون نکالتا ہے ایک اللہ نکالتا ہے محرم کے بعد سفر کو لانے والا کون ہے گویا کہ تم سفر کو نہیں بلکہ اس کو لانے والے رب کو گانیاں دے رہے اور آج دیکھ لیں مسلمان کتنے بڑے فتنے میں شکار کتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہے سفر کم ہے انہا لیلہ اس سے آگے چلیے شادی کا دن تیہ ہو گیا شادی کا پروگرام ہے اور آج ایک دن پہلے رات کو رسمِ حینا ہے مہندی ہے یہ اسلام کا طریقہِ کار نہیں ہے یہ رسمِ حیناک کیا ہے مہندی سرا سر بدات و خرابات اور رسم و رواج اور شریعت کے انکار کا بہترین طریقہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں شریعت کا کھلم کھلا انکار اس کے کس کس پہلو کے اوپر ہم بات کریں ایک تو یہ مہندی لے کر جانا مہندی لے کر آنا اس کے اندر کیا ہیں بوڑے نہیں شریعت ہوتے اس میں ہیں نو جوان لڑکیاں نو جوان لڑکے لڑکوں کے گھلوں کے اندر اس طرح کے پٹکے عجیب قسم کا لباس ہلڑ بازی وہ سارے ڈھول ڈمکے سور شرابے اور ادھر وہاں ہیاء کے جنازے نکر رہے ہوتے ہیں نو جوان لڑکیاں ہاں بازو پہن کے عجیب سا لباس پہن کے ہاتھوں میں اٹھا کر مردوں کے سامنے وہ ان کے سامنے وہ ان سے باتے یا ان سے باتے اپنے حسن کی نمائش اپنی باتوں کی نمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کائنات کے رب کی قسم میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میرے نہیں دیکھا وہ جہنم کا ایندن بنیں گے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا ارے وہ کون ہے ان میں سے ایک بتایا نساؤن کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہنہ کاسنیمت البختی لم یجدنا ریحل جنہ کائنات کے رب کی قسم ایسی عورتیں لباس تو پہنا تھا اتنا طف تھا کہ جسم نظر آئے اتنا شور تھا کہ جسم نظر آئے پورے جسم کی نمائش تھی پہننے کے باوجود ننگی تھی ان کے بھال اس طرح جھوڑا کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی ایسے چلیں گی اپنی طرف کھینچیں گی ان کی طرف مائل ہوں گی ان کو مائل کریں گی فرمایا جنت جس کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت پر کھڑے بندے کو آئے گی لیکن اس کو نہیں آئے گی نہیں آئے گی اس کو ذرا تصور کرے مسلمان کیا تو یہ چاہتا ہے تیری بہن تیری بیٹی تیری بیوی تیری بہو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے آج تو تھوڑا سا اس کو بخار ہو جائے تیجھے جان کے لالے پر جاتے ہیں تھوڑا سا سردرد ہو جائے ساری رات نہیں سوتے ہو تھوڑی سی پریشانی آ جائے اپنے سارے مال دولت کو اس پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو میری بیٹی ہے میری والدہ ہے میری ہمشیرہ ہے ہاں ہاں تیرا پیار تجھے مبارک ہو لیکن کاش تجھے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آج اگر میں اس کو یہاں پردے میں رکھوں تو جانم کیاستے بچ سکتی ہے آج اگر اس کو محفوظ کرلوں تو جنت کی مہمان بن سکتی ہے مرد کو مہندی لگا رہی ہیں تو عورتیں مرد کا مہندی لگانا تو ویسے ہی حرام ہے ہاتھ کے اوپر مہندی لگانا لیکن نو جوان لڑکیاں اس کے ہاتھ میں اس کے سر پہ تیل جیب رسمہ رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا اگر ایک مرتبہ تیری کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے فوراں نیچے کر لے دوسری مرتبہ اٹھا کر آنکھ دیکھنا بھی حرام ہے اور یہاں کیا ہے کیسا میل جھوڑ کیسا انداز انہا لیلہ ہی انہا اس سے آگے چلیئے برات جس کو نہ بلائیا وہ ناراض خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے رشتدار ناراض ہو گئے مجھے نہیں بلائیا کس کو ولیمے کی دعوت ہے تو کہتا ہے نہیں اگر برات پہ نہیں جانا تو ولیمے کا کیا فیدہ اگر وائن ہی لے کے جانا تو یہاں لے جانے کا کیا برات کے اوپر بھی بڑی لڑائی ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں پانچ پانچ سو تین تین سو دو دو سو بندہ سب کو ملا کر یہ اسلام کے اندر تو نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا رسم و رواج ہے ہی نہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور آ کر بات کرنے لگے تو خاموش چک کر گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو تو شرم کے مارے خاموش رہے ہچکچاہٹ فرمایا علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو خاموش علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ کہا کہ علی لگتا ہے کہ فاطمہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے چاہا آپ نے انکار کیا عمر رضی اللہ نے چاہا انکار کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ سے بات کروں تو فرمایا علی ٹھیک ہے تیرے پاس حق مہر دینے کے لئے کچھ ہے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کچھ بھی نہیں اینہ درعک الحتامیہ اے علی میں نے کچھ دیر پہلے تجھے ایک زیرہ دی تھی میدان جنگ میں جانے والی وہ لوہے کی زیرہ ہاں وہ تو میرے پاس ہے وہ تو صرف چار درم کی بنے گی فرمایا اس کو بیج کر جتنے پیسے مل جائیں لے آ علی رضی اللہ تعالی عنہ جا کر بیج کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی بیٹی نبیوں کے امام کی بیٹی امت کے سردار کی بیٹی جنگ کی نوجوان عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑھا کیا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شہزادے تھے اسلام سے پہلے جو ایک لباس ایک سوٹ پہن لیتے دوبارہ پہننے کی باری نہ اتنے امیر زادے مسلمان ہوئے تو ساری امیریاں چھین لی گئے حجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے بعد ان کے جسم پرنا کوئی خوشبو کے اثرات دیکھے عورت اس وقت زعفران وغیرہ بوٹیاں استعمال کرتی تھی رنگ بھی ہوتا تھا خوشبو بھی آ جاتی تھوڑی تھوڑی تو آپ نے دیکھے کہ زعفران کے نشان آتے ہیں ابو عبد الرحمن ابن اپو لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہے جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شادی کر لی ہے فرمایا اچھا عبد الرحمن خیال لکھنا ولیمہ ضرور کرنا ہے اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ کر کرنا ضرور ہے یہاں ذرا دیکھیں اللہ کی قسم صحابہ کرام کو دنیا کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی انسان سے محبت تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں بھلایا شادی میں نہیں لے کر گئے برات میں اور اگر یہ شادی میں لے جانا ضرور ہوتا برات ہی کٹھی کرنی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی ساری اسائشیں ساری دنیا سارا مال و دولت ساری نعمتیں ایک اسلام کی خاطر چھوڑ دی تھی ٹاٹ پہنے پر مجبور ہوئے تھے کیا وہ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کی جماعت کو لے کر برات میں شریک نہیں ہو سکتے سب کچھ ہو سکتا تھا نہ نبی علیہ السلام نے کہا تُو نے مجھے بلایا ہی نہیں تُجھے مجھ سے محبت نہیں مجھ سے پیار نہیں مجھے اچھا نہیں سمجھتا ایسے ویسے جس طرح ہماری لڑائیاں اس نے نہیں بلایا اس نے نہیں کہا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا جس طرح ہماری سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی آپ کے لہور کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش ہے ان کے بیٹوں سے میں خود ملا ہوں ایک مفسر قرآن تھے احمد علی لہوری رحمت اللہ شیرہ والا گیٹ دیومبند مسلک کے ساتھ تعلق قرآن کے بڑے مفسر اور بہت اچھے عالمی دین تھے تو ان کی مسجد میں ہمارے دو صحباب بھی وہ لہور کے سنٹر میں تھی تو وہاں بیٹھ جائے کرتے تھے تو سہدرہ ایک علاقہ ہے سہدرہ وہاں سے عبد المجید سہدر ویر رحمت اللہ وہاں کے رہنے والے لہور آتے ایک مجلہ چھاپتے مہینے کے بعد زیاء حدیث اس کا نام تھا تو آج بھی چر رہا ہے وہ مجلہ تو اس کو چھپانے کے لیے لہور آیا کرتے تھے تو وہ اس مسجد میں کرا ٹھیر جاتے کوئی کام کاج ہوتا تو ٹھیر جاتے ایک دن آئے اثر کی نواز پڑی تو بیٹھے ہیں پریشان پریشان یہ بھی ان کو جانتے تھے وہ بھی ان کو جانتے تھے کہ یہ بھی اہل حدیثوں کے بڑے عالم ہیں فرمایا عبد المجید کیا بات ہے آج پریشان نظر آ رہے کہا کیا بتاؤں گھر کے محول کی وجہ سے پریشان ہو پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں ذرا دل تھام کے دیکھئے کہتے ہیں ٹھہر جا اوپر گئے کہا بیٹی دین دار کا رشتہ میرے اللہ نے میرے گھر میں بھیج دیا ہے اور اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے بعد میں نہ ملے اگر تو پسند کرتی ہے تو تیرا نکاح نہ کر دوں فرمایا والد محترم آپ کی اتباع اور اطاعت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے اللہ کی قسم ان کے بیٹے بتاتے ہیں اسی جگہ اگلی نواز کے وقت باپ نے بیٹی کو کہا تیار ہو جاؤ اگلی نواز کے وقت نکاح پڑھایا بیٹی کو ساتھ ہی رخصت فرما دیا تھا آج آج کہتے ہیں بیٹی گھر گئی کچھ دنوں کے بعد آئی ابو جان وہ تو نماز کے اندر رخلی دین بھی کرتے ہیں فرمایا بیٹی خامن کی اطاعت تیرے اوپر فرض ہے جیسے کہتا جائے مانتی جایا کر آج ہم کیا اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں اہمی اہمی نا 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 ہم الٹی الٹی باتیں سمجھاتے ہیں کہا بیٹی جو کہدے ایک خامن کی اطاعت فرض ہے شریعت کے دائرے میں ہو سی بات انس کی مانت سعید بن مسیب رحمت اللہ علی مدینہ کے بہت بڑے تابعی بہت بڑے تابعی اور حدیث پڑھانے والے فتوہ دینے والے بڑا مقام مسجد کے اندر اس طرح محفل لگتی ہے اس طلابات شگد پڑھتے ہیں ایک نوجوان کافی دنوں کی غیر حاضری کر کے آپ کے پاس آیا عدب سے سلام لیا بیٹھ گیا فرمایا اماغب تھا کافی دنوں کے بعد تو نہیں آئے جی ہاں کافی دنوں کے بعد آئے ہوں تو ارے کافی دنوں کے بعد کیوں آئے کہنے لگے میری بیوی فوت ہو چکی تھی تو اس کے مسائل کی وجہ سے میں کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں کلاس ختم ہوئی طلابات چلے گئے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا گھر میں گئے بیٹی سے مشورہ کیا اسی وقت دو گواہوں کے سامنے بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا وہ اتنے پر حیران اور خوش کہ میرا نکاح وقت کے امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے بیٹی کے ساتھ ہوا بس جلدی سے گھر میں گئے گھر کو سوارنے لگے اور کچھ پیسے کی بندوبست کرنے لگے شام ہوئی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھٹک گیا دروازہ کھٹک گیا مناند کون آنا سعید میں سعید کہتے ہیں میرے دل و دماغ میں دنیا میں جتنے میرے واقف سعید تھے سب کا خیال تو آیا لیکن اپنے استاد کا تصور آیا ہی نہیں کیونکہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے چالیس سال زندگی میں اپنے استاد کو مسجد کے سوا کہیں دیکھا ہی نہیں تھا وہ نکلتے ہی نہیں تو میرے ذہن میں ان کا خیال ہی نہیں آیا میں نے کوئی پوچھا من سعید کون سا سعید کہنے لگے ابن المسیب تیرا استاد مسیب کا بیٹا سعید تیرے دروازی پہ آیا مہران ہو کہ میں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نوجوان ہے غمزدہ ہے نکاح ہوا ہے بغیر بیوی کے رات کیسے بسر کرے گا یہ لو میں اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا تھا تیرے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا کیسے کیسے نکاح یہ اسلام یہ اسلام ہے اور ہماری کیفیت کیا ہے جب تک ہم اتنے بندے نہیں لے کے آئیں گے نکاح ہی نہیں کریں کیسی سوچ ہے اب نکاح کا مرحلہ آ جاتا ہے تو وہاں بھی عجیب و غریب بات جو نکاح پڑھنا تھا اس میں عجیب و غریب بات ہے کاری صاحب آگئے مولی صاحب آگئے اور نکاح سے پہلے کلمہ شروع ہو گیا پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا پہنوہ چھوہ ستوہ یہ سارے کلمہ ارے میں تو ابھی مسجد سے نکل کے آیا ہوں چاہے مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہو نماز کے بعد بیٹھا ہو نماز پڑھ کے بیٹھا ہے پہلے کلمہ پڑھا ارے مجھے تو کلمہ آتا ہے میں مسلمان کہتا ہے نئی 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 دوبارہ کلمہ پڑھ ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو شرف ہو گیا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجی جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نماز پڑھ کے سامنے بیٹھا یہ طریقہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں شیطان کا دعو لگ گیا لگ گیا تو اس سے اگلا مرحالہ کاری صاحب خود چل کر وہ بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں سین کروانے کے لیے جب تک وہ نہیں جائیں گے شاید نکاح نہیں نہیں مرد نیکوں کا امام کیوں نہ ہو ولیوں کا امام کیوں نہ ہو حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نیک دنیا میں نہ آیا تھا نہ آئے گا ان کے لیے اجازت نہیں ہے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ لے عورتوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا آقا اسلام لانا چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیعت کرنا چاہتی ہیں جس طرح مسلمان آتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں وعدہ ہوتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ معادت کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں ہم بھی ایسے کرنا چاہتی ہیں فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا اور یہاں کیا ہے جب تک اس سے پاس جا کے بات نہ کرے ان کو دیکھے نہ اور اس کے حسن کی نمائش نہ ہو سوقت تک نکائی نہیں ارے اس کا والد ہے اس کا باپ ہے اس کا سسر ہے کوئی اور بڑا آدمی چلا جائے اگر یقین ہی کرنا ہے یقین ہی کرنا مقصد ہے نا تو اس کو بیج دو یہ معاملہ نہ کرو یہ کاری صاحب کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے مولوی صاحب کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے نکاح پڑھانے والے کے لیے بھی دیکھنا آرام ہے نکاح پڑھنے والے کے لیے بھی دیکھنا آرام یہ سارے معامل ہیں اس کے بعد دودھ پلائی کا موقع آگیا ہاں دودھ پلانا پینا جائز ہے حلال ہے لیکن ایک حد بندی میں رہ کے ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے عجیب مسئلہ ہے کہ سب کے سامنے یا لڑکی کو لے آتے ہیں یا لڑکے کو لے جاتے ہیں دونوں ہی غلط اور اس کے سامنے نوجوان لڑکی آ جاتی ہیں یہ اس کی چھوٹی بہنیں ہیں یہ اس کی فلا فلا قزم ہیں اور وہ آ کر مزاق باتیں دیکھنا دکھانا عجیب و غریب انداز یہ اپنے اپنے چہروں کی نمائش ایسی فہش حرکات ایسے مفہش کام اور اس طرح کی فہش باتیں اللہ کی قسم اسلام کا تعانیس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ یہ بندہ جو ایمان کی تکمیل کر رہا تھا بہت بڑے جرم کا مرتقی بندہ تھا ہاں دودھ پلاؤ ٹھیک ہے اس کی والدہ پلائے اس کی خالائیں پلائیں اس کی کوئی بڑی عورت پلائیں پردے میں رہ کر پلائیں پردے میں رکھ کر پلائیں عورت کو سب کے سامنے نہ لائیں مرد کو سب عورتوں کے سامنے نوجوان نرکیوں کے سامنے نہ کریں احترام عزت توقیر سب کچھ جائز ہے لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں ہے یہ قطعا جائز نہیں حرام ہے یہ طریقہ اس کے بعد اختتام کی طرف اب بچی کو رخصت کرنا ہے تو لے آئیے قرآن مجید اور اس کے سر کے اوپر کر دیا جائے اور اس کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر دیا جائے افسوس کہ آج مسلمان نے یہی سمجھ لیا کہ قرآن کو باندھ لو بازو کے اوپر قرآن کو لٹکا لو گھلے کے اندر قرآن کے سائے میں بیٹی کو بھیج دو حق پورا ہو گیا اللہ کی قسم چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دیتا قرآن اس کا نمونہ بنتی قرآن کے اوپر وہ عمل کرتی قرآن اس کی زندگی میں نظر آتا اس کی آنکھوں میں نظر آتا اس کے ہاتھوں میں نظر آتا اس کے جسم کے اوپر قرآن کا اثر ہوتا مطلب تو یہ تھا لیکن لا لا ساری زندگی ایف اے کرا لو بی اے کرا لو پی ایس ڈی کرا لو ڈاکٹر بنا لو انجینئر بنا لو سب کچھ بنا لیا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ساری ڈگریہ ہی کٹھی کر کے اس کے سر پر رکھ دیتے بیٹی میں نے تجھے ساری دنیا پڑھا دی ہے میں تجھے قرآن نہیں پڑھا سکا جو پڑھایا وہ رکھتے نہیں جو نہیں پڑھایا وہ سر کے اوپر رکھ دیا ارے اگر اتنا بابرکت ہے کہ جس کے سائے سے تیری بیٹی آباد ہو سکتی ہے اگر وہ پڑھ لے تو تیری بیٹی آباد کیوں نہ ہو جس کے سائے کو تُو متبرک سمجھتا ہے جس کے سائے کو تُو بابرکت سمجھتا ہے کاس اپنی بیٹی کو شروع میں پڑھایا ہوتا الحمدللہ رب العالمین سے ونناس تک سمجھایا ہوتا پھر سائے کی ضرورت نہ تھی تُو نے سمجھنا تھا کہ میری بیٹی کے صبح و شام میں انگ انگ میں قرآن کی تعلیمات موجود ہیں افسوس جو کرنے والا کام تھا اسلامی جو معاشرہ تھا کہ بچی کی دینی تربیت کرتے وہ نہ کر سکے اور اس وقت اس کو متبرک سمجھ لیا نہیں کتانہ ایسا نہیں اور آگے یہ نئی بہو جب اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی عجیب بات وہاں بھی عجیب بات دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھول کر تیل گرا دیا جائے کھولنے کے بعد چاول کے دانے چاول رزق نیچے گرا دیا جائے اور عورت تو اس کے اوپر سے گزارا جائے اور کہا جائے ہاں جب یہ عورت تمہارے گھر میں آئے گی نا اور اس کے پاؤں کے نیچے رزق ہوگا نا تو پھر ساری زندگی ان کے گھر کا رزق کھلا رہے گا انہا لیلہ یہ کیسی سوچ ہے کیسی فکر ہے کہ رزق زمین پہ گراؤ اگر وہاں ایک دانہ پر گرا ہو تو اس کو تو اٹھانے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے سے گزر رہے ہیں ایک خجور زمین پر ہے فرمایا اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہو تو میں پیغمبر میں نبی علیہ السلام اٹھا کے کھالوں زمین پر نہ گرا رہنے دوں لیکن یہاں چھٹے دے کر زمین پر گرا کر سمجھتے اس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوگا رزق کا مالک اس کو سمجھا کے پاؤں تلے روند دے اپنے پاؤں تلے کچل دے پاؤں تلے رزق کو زلیل کر دے پھر تیرا رزق اضافے والا ہو جائے گا عجیب مسلمانی ہے رزق کے مالک اللہ تھے نفع نقصان کے مالک ایک اللہ تھے ساری بلائیوں کے مالک ایک اللہ تھے جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں اللہ سے مانگو اور اگر اللہ نہ کرے حالات کچھ خراب ہو جائیں معاملہ کچھ الٹ ہو جائے تو پھر بھی اس بیچاری کے اوپر جب سے یہ منوس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ایسے 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 ہو گئے کسی کو منوس کہنا کسی کے پاؤں کے نیچے روند کے نفع کی امید رکھنا یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو اگلا دن ولیمہ کا آگیا ولیمہ کرنا چاہیے جتنی طاقت ہو جتنی ستاہ تو ولیمہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے آپ نے کیا ہے لیکن ولیمہ کے فوراں بعد اس بچے کو ضرور لے کر جانا ہے بچی کو بھی ضرور اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے اور اگر وہ انکار کرے تو معاملہ خراب ہے یہاں سے ابتداء ہوتی ہے اگلے مکلاوے کی یہ جائے گا تو مکلاوہ آئے گا نا یہی نہ گیا تو مکلاوہ کیسے آئے گا اب یہ لے جانے والا کام یہ بھی شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے اب اگر چلا گیا ہے تو اب پیچھے سے لڑکے والوں نے جانا ہے اور مکلاوہ لے کر آنا ہے جتنے مکلاوہ لینے جائیں گے سب کو سوٹ ملیں گے کپڑے ملیں گے فلاہ یہ کیا ہے جب نکاح ہوا اب ان کی مرضی ہے آئیں تو روزانہ آئیں نہ آئیں تو نہ آئیں مہینے کے بعد آئیں سال کے بعد جب آئیں آئیں جب چاہیں نہ آئیں یہ رسم مکلاوہ کی رسم فلا فلا چیزوں کی رسم یہ دینا ہے یہ لینا یہ ساری کیا ہے رسم و رواج ہیں اب آپ سمجھ لیں گے کہ کاریسہ نے تو سب کچھ بند کر دیا اب کریں گے کیا سارا کچھ سو بند ہے کوئی تو جائز کرا دی دیا ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے وہ وقت آن پہنچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک شخص کو دہتا ہوا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے وہ انگارے کو پکڑ کے برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا کیا آج وہ وقت نہیں آیا رشتے دار ملے دار دوست یار بیوی فلا فلا سارے نراز برات نہیں جانی ہم نے نہیں جانا مکلاوہ نہیں کرنا ہم نہیں مانتے یہ میندی نہیں کرنی ہم نہیں مانتے یہ نہیں پہنچ یہ ساری جب رسم و رواد چھوڑو گے تو کیا ہوگا اتنا مشکل اتنا مشکل اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو آپ کا انگارہ پکڑا دیا جائے تو شاید آپ برداشت کر لے لیکن لوگوں کے تانے آپ سے برداشت نہیں ہوں گی یہ وہ وقت ہے اور یاد رکھو جو اس وقت میں ثابت قدم رہا جو اس وقت میں دین پر چل گیا اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنا لیا اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا پھر سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آئے گا نا کہ انگارے کو پکڑنا مشکل انگارے کو پکڑنا آسان اور اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا اس وقت جو عمل کرے گا نا اس کو ایک عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا پچاس عمل کرنے والوں کو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچاس کون سے افیہم امفینا اس وقت کے پچاس کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا یا ہمارے پچاس کے برابر ایک کو ثواب ملے گا فرمایا فیکم منکم اس ایک عمل کرنے والے کو تم پچاس صحابہ کے برابر اللہ ثوابتہ فرما دے گا پچاس صحابہ کے برابر کیوں اس وقت حالات ٹھیک تھے معاشرہ ٹھیک تھا رسم و رواج نہیں تھے سب آپ نے کچل کے رکھ دیئے تھے اسلام کی صحیح صورت پیش کر دی تھی سارے سمجھدار تھے اپنی خوشی غمی کے اندر اسلام کے مطابق عمل کرنے والے تھے کسی کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا آج وہ وقت ہے جب سارے آپ سے شاید رشتہ توڑ لیں لیکن میرے اللہ کا رشتہ آپ سے مضبوط اور پکا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منل تماسہ ریز اللہ بسخط ناس جس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا چاہے لوگ نراز بھی ہو جائیں میرا اللہ ایسا ہے کہ خود بھی راضی ہو جائے گا لوگوں کو بھی راضی کر دے گا ومنل تماسہ ریز الناس بسخط اللہ جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا دوست کیا کہیں گے معاصرہ کیا کہے گا رشتہ دار کیا کہیں گے خیر صلی اللہ ہے توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے اللہ کو منا لیں گے تھوڑی دیر یہ نا جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا فرمایا دنیا ساری نہ اس پر راضی ہو سکتی ہے نہ اس کے اوپر راضی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی اس کے اوپر نراز ہو جائے گا تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اپنے عمال کی اصلاح کریں اپنے سارے رسم و رواد کو چھوڑ کر اسلام کے زیرے سائے آ جائیں تو یہی ہمارے لئے دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے ہم اپنے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنے عمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین